پاکستان میں کتنے فضائی ایسے حادثات ہو چکے ہیں اور ان حادثات کی انکوائریز اور ریپورٹ کا کیا نتیجہ نگلتا ہے جیسے وہ تحقیقات شگر مافیا کی ہوں یا ہوائی جہازوں کے گرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی پی آئی اے لاہور سے کراچی آتے ہوئے نزدیکی اور ریپورٹ کے قریب یہ تیارہ گر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَائِ رَاجِهُن اس میں تمام جو مسافر تھے شاید ایک یا دو لوگوں کو چھوڑ کر نوے سے لے کر ایک سو تین لوگوں کی کروس میت آٹھ لوگوں کو شامل کریں تو معلومات ہیں اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور خاص طور پر دو دن عید سے پہلے اپنے پیاروں سے ملنے والے بہت سے ایسے لوگوں کی لسٹ آ رہی ہیں جو دیکھ کر یقیناً دل بہت افسردہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور یقین کریں کوئی چیز اچھی نہیں لگی دو دن سے جب سے ہی واقعہ دیکھا ہے لیکن یہ مشیت ایزدی ہے اس میں ضرور انسانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک غلطی کا چانس ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے ہوای جہازوں کی اقرابی ہسٹری ہے اس کی لگائیں ہوابازی کی جو صندت ہے اس کو تو یہ اس میں پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چار جو ہیں اس وقت ائر لائنز جو آپ اپریٹ کرتی ہیں پیا افکورس اس میں نمبر ون ہے شاہین ہے ائر بلو ہے ایرو ایشی ہے باقی کارگوز اور فوجی جو آتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یا اس کے علاوہ چارٹر پلینز کے لیے کچھ نیجی ملکیت میں جہاز وہ مختلف ہے لیکن پی آئی اے کا ایک بڑا سٹیک ہے پی آئی اے کا یہ جہاز پہلا واقعہ نہیں اس طرح کہ جو سترہ حادثات ہوئے ان میں تقریباً دو ہزار دو سو اٹھائیس لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے ان میں جو ایک بڑا حادثہ آپ کو یاد ہوگا بلکہ فوجی جہاز کا حادثہ تھا وہ انیس سو ٹھاسی میں اس وقت جنرل زیاو لاک صدر تھے جن کے ساتھ امریکی سفیر اور تیس اور لوگ شامل تھے انیس سو بانوے میں اسی طرح کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں ایک سو ستا سٹھ لوگ جو تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو یہ حادثات جو ہیں یہ کسی حد تک پاکستان میں تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سترہ حادثات کمپیر ٹو ریسٹ آف دی ایویشن اتنا بڑا دھچکہ نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہوئے لیکن جب بھی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں وہ بین الاقوامی طور پر بھی ایک بڑی خبر بناتے ہیں کیونکہ اس میں نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے افکورس لیکن جو جانی نقصان ہے وہ نہیں پورا کیا جا سکتا اس میں کیپٹن صاحب کی وہ بڑے کام اور کوکمبر میڈے کی کال بھی اپنے سنی ہوں گی یہ ساری چیزیں اپنے دیکھی ہوں گی لیکن سب سے بڑا جو سوال یہ ہے کہ ان حادثات کے بعد ہمیشہ جب بھی کوئی چھوٹا سا حادثہ بھی ہو اس کی کوئی انکوائری ہوتی ہے اس میں ذمہ داران کو جو اس کے ذمہ دار ہوتا ہے ظاہر ہے مشیعت ایزدی اپنی جگہ لیکن انسانی ہاتھ اس میں ضرور کئی نہ کئی شامل ہوتا ہے چاہے وہ غفلت ہو ہماکت ہو یا کبھی جان بوجھ کر ہو تو اس واقعے کی بات نہیں کہا لیکن ان جنرل لوگ جان بوجھ کر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں تو اس لئے ان چیزوں کو دیکھنا ان محرکات کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ان کی انکوائری رپورٹس جو ہے وہ ابھی سکسٹی ون پرسنٹ لوگ جو ان ٹوٹر پر کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو شفاف تحقیقات نہیں ہوں گی اب یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تحقیقات کی بات کریں تو ابھی واجد صاحب کا حال دیکھیں کہ چار سال انہوں نے لگا کر شگر مافیا کی ایک رپورٹ ترتیب تھی اس تصفیر میں ان کی حالت دیکھیں کہ اس طرح وہ نوجوان سے بزرگ بن گئی یہ تحقیقات آسان کام نہیں ہوتا آپ کے اپنے انسائیڈر لوگ انفرمیشن نکال کر ان پارٹیز کو پہنچاتے ہیں جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن خسرو بختیار کے ایک بندہ ان کی ٹیم میں سے پکڑا گیا تھا جو یہ رپورٹ نکال کے ان کو پہنچا رہا تھا ابھی تحریک انصاف کے اندر بھی جو نظریاتی کارکون ہے وہ جانگیر ترین صاحب کے گروپ کو پرادو گروپ کہا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ان لوگوں نے کیسے نقصان پہنچا ہے یہ کیوں اتنا بڑا واقعہ ہے پاکستان آپ کو پتہ ایک ذریعی ملک ہے کہ ہماری اجناس دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک ٹائم پہ جرمنی تک جایا کرتی تھی جب ہم ان کو کرزے بھی دیا کرتے تھے لیکن پھر یہ اجناس کیوں ان لوگوں نے اس طرح کرپشن کا بازار مچایا کہ جو بیسک کماؤڈٹیز ہیں جو آپ کے ملک میں ذریعی ملک ہونے کی وجہ سے گندوں چینی وغیرہ سستی آپ کو پڑھتی ہیں وہ آپ کو اپنے ہی ملک میں انتہائی مہنگی قیمتوں پر اس کی ہمیشہ طلب اور رسط کا تواصل خراب ہو جاتا ہے اور عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ لوگ ہیں یہ شگر مافیا یہ آٹا مافیا اس طرح کے لوگ ہیں ان لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملتی یہ معاملات چلتے رہیں گے ابھی آپ نے ساری معاملات کو شگر اس کی اتنی بڑی رپورٹ ہے وہ یقین کرے پائٹ کی میں نے ڈاؤنلوڈ کی تو وہ اتنی بڑی رپورٹ کمپریہنسی پڑی کہ اس کو پڑھنا بھی جو ہے بڑا مشکل کام ہے تو اس پر عمل کرنا تو اس سے مشکل کام ہوگا جانگیر درین صاحب کا نام اس میں ہے شہباز شریف کا نام ہے خسرو بختیار مونہ صلائی اور زرداری صاحب کے فرنڈ میں جو کمپنی ہیں ان کے نام ہیں اب یہ لوگوں کا طریقہ بھارداد آپ کو پتہ ہوگا جو خلاصہ اس میں سے میں نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سستا گنہ کاشتکار سے خرید کر اس کو کم قیمت پر لے کر گورنمنٹ سے سبسڈی لیتے ہیں پہلے یہ لوگ آرٹیفیشل طور پر دکھاتے ہیں کہ یہاں پر سپلائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پھر اس گنے کو جو چینی وہ بنا کر اس کو امپورٹ کر دیا جاتا ہے وہ بھی مسنوعی طریقے پر پھر تولنے کے سسٹم میں بھی یہ لوگ وہاں پر بھی ڈنڈی مار کر اگر پندرہ مند گنہ ٹن دکھاتے ہیں تو وہ اصل میں گنہ ملکہ دو ٹن بھی نہیں ہوتا وہاں وہاں الیدہ ڈنڈی ماری جاتی ہے پھر گورنمنٹ سے سبسڈیز لی جاتی ہیں کہ ہمارا یہ دفعہ جو کاشتکار ہے وہ بڑی مشکل میں ہے اس کی مدد کریں کیمتیں کم کریں تو گرمنٹ نے پھر سبسڈیز بھی دیتی ہیں تو دیکھیں کہ لوٹنے کے ان کے تین تین چار چار ڈیفرنٹ طرح کی طریقے اور پھر یہ اپنے انہی گداموں میں یہ باہر تو بیچتے نہیں اپنے انہی گداموں سے وہ نکال کر چینی مارکٹ میں مہنگی بیچتے ہیں کیونکہ اس وقت تک طلب جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور رسل یہ لوگ کنٹرول کر چکی ہوتے ہیں زہیران درجی کے ذریعے تو طریقہ واردات دیکھیں انہوں نے کتنا ڈیمیج دیا ملک کو عمران خان کا یہ وعدہ تھا کہ کرپشن پر ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جانگیر ترین صاحب کی لی ون کی پرادو آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے دی ہوئی تھی بلڈ پروف لینڈ کروزر سوری وہ انہوں نے واپس بھی کی اور پھر جو جہاز وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا جہاز جس میں وہ سواریاں لارے ہیں تو ان سواریوں کی میں نے لسٹ دیکھی آپ شکین کرے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو ان سکینڈلز میں ملوبس ہیں اب جانگیر ترین صاحب کا نام بار بار اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں آگے پر ڈیویلپمنٹ کرنے میں ان کو ایک بہت بڑا ہاتھ تھا عمران خانوں نے پسند بھی کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بندہ کرپٹ نہیں ہیں لیکن نظریاتی کارکن ہمیشہ انہیں لینڈ کروزر گروپ کے طور پر سمجھتا تھا وہ انہیں یہی سمجھتا تھا کہ یہ لوگ پیرا شوٹ سے آئے ہیں ان کا پارٹی کی نظریات سے کو تعلق نہیں ہے یہ لوگ پارٹی کو ہائی جیک کرنے آئے ہیں اور یہ لوگ صحیح بھی نہیں ہیں اب جانگیر ترین صاحب اپنی صفائیاں دے رہے ہیں ہر فورم پر وہ اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں جیسے شہباز شریف ہے یا مونے صلائی ہیں ان کے بارے میں کوئی صفائی نہیں دیتا کیا ان کی لوگوں نے کرپشن کو مان لیا کہ ہاں جی یہ تو ہمیں پتہ ہے کرپٹ ہیں ان کو آپ سائٹ پر کرنے اب جو لوگ پہلی دبا پکڑے گئے ان کو آپ سائٹ چھوڑیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں سے بھی حساب نہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو عربیا مل ہے وہاں سے ساری طریقہ واردات شروع ہوئی سب سے پہلے گنے کا سارا سسٹم جو انہوں نے نکالا تھا وہیں سے شروع ہوئا تھا پھر اب مونس علی صاحب گورنمنٹ میں موجود ہے خسروب اختیار ہے جانگیر دینے یہ تحقتوار ترین لوگ ہیں اب عمران خان صاحب نے جب یہ رپورٹ شایع کی تو کچھ میرے انکر دوستوں نے اس پر فخریہ گیا گیا ستائیس رمضان کو پاکستان بنا اور ستائیس رمضان کو یہ رپورٹ آگی بہت بڑی بات اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پبلک کی ایک اچھی بات ہے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے مجھے اسی طرح بہت چلا آپ کو ایسے بہت چلا ہوگا لیکن اگر یہ پبلک کرنا تو بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑی بات ہے ان لوگوں کو سزا دینا انہیں کٹہرے میں لانا کیونکہ یہ عوام کا وہ پیسہ ہے جس سے غریب لوگ ہمیشہ اگر ان کو سزا ملے گی تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آئندہ جب بھی اس طرح کے لوگ کام کرنا شروع کریں گے وہ سوچیں گے ایک بار پھر یہ کہ سبسٹی کا جو سسٹم گرمنٹ نے بنایا ہوا ہے کس نے اپروف کی کیسے اپروف کی اس پر ایک علیہ دا کہانی ہے لیکن مین چیز ہے اب آپ کو یہ ڈیٹرمن ہو چکا ہے تو اب ان لوگوں کو سزا دینا حکومتان کے لیے بہت بڑا کام ہو اگر عمران خان نے ان لوگوں کو سزا دے دی تو آپ یقین کریں کہ ان کے پاس نیکس الیکشن میں جانے کے لیے بھی اور ابھی بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک نعرہ سامنے آ جائے کہ دیکھیں ہم نے اتصاب کے نام پر اپنی پارٹی میں سے یہ گندے لوگ نکال کے صاف کی حالانکہ جنگی تیرین کے پاس کوئی عوضہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حکومتی ان پر ان سے کوئیشنز کیے جائے اس طرح خسرو بختیار مگر ایک بس حکومتی عوضے ضرور ہیں انہیں فوراں برطرف کر کے ان کی انکوائری کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ اس پر سزا پر عمل درامت نہ ہوا تو آنے والے دنوں میں یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا تانہ بھی بن سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کے چینی چور اور گندم چور کے لوگ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس لیے یہ بہت بڑا علمی ہوگا اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح لوگوں کو شعور دیا اور سمجھایا تحریک انصاف کے لوگ بھی اس نارے کو سپورٹ کریں گے اس ریٹرک جو بلٹ کریں گے تاکہ کسی اور کے پاس یہ آپشن ہی نہ بچے اور یہ لوگ ذمہ دار جو ہیں یہ کٹیرے میں آئیں تاکہ تحقیقات شفاف ہوں اور سکسٹی ون پرسنٹ اگلی دفعہ ٹویٹر پر یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ تحقیقات شفاف ہوں گے